بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوڑتا ہے کہ کس مشتہد کا فتوہ اس کے مخالف ہے پھر وہ کوسٹ شیئر کر دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ حدیث یوں ہے اور مشتہد کا فتوہ یوں ہے جب کہ بعض دفعہ وہ حدیث انتہائی ضعیف ہوتی ہے اور مشتہد میں چھوڑا اس لیے ہے کہ کمزور ہے اس کے مقابل صحیح حدیث ہے جس پر عمل کیا ہے لیکن وہ اس کو نہیں لیتا اس لیے کہ وہ اس کے خواہش نفس سے پکراتی ہے مثلا ایک پوسٹ سامنے آئی ہے کچھ دنوں پہلے اس میں لکھا ہوا تھا ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ مور حرام ہے جو کہ منسوخ جو ہے ہیوانات میں سے ہے اور ادھر سے آغسستانی کا فتوہ کہ وہ کہتے ہیں مور کھانا حلال ہے اب حقیقتا یہ پوسٹ کرنے والا بندہ یعنی ہم اس کو دیندار نہیں کہہ سکتے ہیں خواہش نفس کا کجالی انسان ہے ورنہ وہیں پر وہ حدیث بھی موجود تھی جس پر آغسستانی نے اعتماد کیا ہے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں وسائل و شیعہ میں پوٹا نہ ہو تو اس پہندے کو نہ کھاؤ اور مور کے بارے میں یقین ہے جو کہ کچھ لوگوں نے ہاتھ سے زبا کیا اور دیکھا ہے اس کے اندر پوٹا موجود ہے تو یہ بھی حدیث معصوم ہے اور صحیح ہے اسی طرح ابن بکیر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نکل کی جس کے اندر پوٹا ہو کانٹا ہو وہ دانہ جس میں جمع ہوتا ہے وہ اس کا ظرف ہو تو کھا سکتے ہیں اور مور میں یہ تین علامتیں موجود ہیں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر مشہور علماء نے کیوں مور کو حرام کیا ہے تو اس کی وجہ وہ حدیث تھی کہ جو آغازستانی نے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ ان کے نگاہ میں وہ ضعیف تھی لیکن نتیجہ کے طور پر ہر مجتحد نے ایک حدیث پر عمل کیا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی مجتحد حدیثوں کی مقابل اکنی طرف سے فتوے دیتا ہے یہ جھوٹ ہے تحمت ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے کیونکہ یہ چاہے جوٹ بھی بولنا پڑے ان کو تحمت بھی لگانا پڑے لوگ ان کو کسی طرح تکلیت سے دور کرنا ہے اسی طرح مثلا عید گزری تو اس پر کچھ مشتحد بن بیٹھے کہ دیکھو جی ہمارے پاس روایات ہیں کہ عید کے دن جو ہے آئیمہ ان کو غم کی حالت میں ہوتے تھے اور شیعہ بھی مثلا غم کرتے ہیں جبکہ مشتحد جو ہے وہ عید کا حکم دیتے ہیں مستحاب عید تو یہ ثابت کرنا کہ مشتحد کا یہ فتاوہ کہ عید والے دن مستحاب بہر اچھے کپڑے پہنا اور عید پہنا یا خوشب لگانا یہ حدیث سے تکراتا ہے جبکہ وہیں پر حدیث ہیں جس پر مشتحد نے عمل کرتے ہوئے فتوہ دیا مجموع البیان میں مثلا دیکھیں امام باکر علیہ السلام سے حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں خضو زینت اکم اندہ کل مسجد ہر مسجد کے وقت جو ہے وہ اپنی زینت لے لو تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے خضو ثیاب اکم اپنے ان کپڑوں کو لے لو جن کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرتے ہو یعنی زینت والے کپڑے پہنو لسلاتے فیل جمعاتے والآیاد نماز جمع کے وقت اور نماز عید کے وقت تو کیا پھر صرف غم اور حزن والی حدیث وہ معصوم کی ہے اور یہ اچھا لباس پہننا مثلا خوشبول ہو گئینا یہ معصوم کی حدیث نہیں ہے تو اس طرح کے جو بندہ کام کرتا ہے سمجھ لیں کہ یہ بندہ بھی دین کا درد نہیں رکھتا ہے اس کو آئیمہ کی حدیث سے کوئی سوکار نہیں اس کو ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو علماء سے دور کرے تکلید سے دور کرے وہ ایک ذریعہ اور حیلہ بنا رہا ہے حدیث کو ورنہ دوسری بھی حدیث ہے اس کو کیوں نہیں لیتا ہے پھر اگر ایسے بندے کو کوئی حدیث نہ ملے جو مشتحے سے فتوے سے ٹکرا رہی ہو تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ ایک فتوہ لیتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ کوئی اس فتوے پر آیت لے یا حدیث لے یعنی وہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ مشتحے بغیر دلیل کے بھی فتوہ دیتے ہیں مثلا ان میں سے ایک مسئلہ آیا ہوا تھا کہ کوئی حدیث اور آیت ہو کہ خمس جو ہے وہ مشتحے تک پہنچانا ہے کوئی حدیث کوئی آیت یعنی کہنا چاہتا ہے کہ فقہائے امامیہ یہ جو اول اسلام سے آج تک مثلا کہہ رہے ہیں ان میں سے جو فقہا کہ خمس مال امام بالخصوص مشتحے تک پہنچانا ضروری ہے یا جس کے پاس اس کی اجازت نام ہو گویا یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے کوئی اس پر حدیث اور کوئی آیت یا روایت نہیں ہے جبکہ مومنین کو یہ باور ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی فقیح بھی جب کوئی حکم دیتا ہے اس نے بھی اس کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے کہ کہاں سے تو نے یہ حکم لیا تھا یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی حدیث اس کا حسارہ لیا ہوتا ہے مثلا خمس کے حوالے سے اگر آپ بحث ترصیلی ہے یہ موقع نہیں ہے لیکن اختصار کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ناج البلاغہ میں 131 نمبر ہے امام کے خط کا اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ یہ جو کام ہیں فروج کے خون کے مسائل یعنی قتل وغیرہ کے اور مغانم جو غنیمت حاصل ہوتی ہے اب خمس بھی جو ہے وہ ان مغانم کے تحت داخل ہوتا ہے اسی غنیمت کا پانچوہ حصہ مطلق فیدے کا پانچوہ حصہ اور اسی طرح جو دوسرے احکام ہیں اور مسلمانوں کی جو امامت ہے یہ بخیل نہیں کر سکتا ہے اور جاہل نہیں کر سکتا ہے جاہل بھی یہ کام نہیں انجام دے سکتا چونکہ وہ گمراہ کرے گا تو لہٰذا امام کا یہ کلام ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے ایک عالم کے پاس ہونے چاہیے اسی طرح مثلا اور دلیل جو اس پر ہمارے علماء دیتے ہیں کہ خمس جو ہے غیبت کے دور میں یہ ان اموال میں سے ہے جن کا وارث غیب ہے یہ اس پر حق ہے جس طرح ایک یتین اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کے اموال ہے ایک مجنون آدمی ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو اس کے اموال ہے اوقاف کے اموال ہے یہ سب وہ اموال جن کا معین وارث موجود نہیں ہے تو ان کو کیا کیا جائے جس بندے کے ہاتھ میں آجائے وہ لے لے جہاں ان کو صرف کرے یا نہیں اسلام نے خاص کسی آدمی کے حوالے کیا ہے کہ وہ ان میں تصرف کرے جس میں وہ مسئلہ ہے دیکھے تو یقینا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر بندے کے حوالے کیا جائے تو کس کے حوالے کیا ہے روایات کہتی ہیں کہ ایسے امور جنہیں امور حسبیہ کہا جاتا ہے یہ اس دور میں قاضی کے حوالے ہوتا تھا قاضی یہ عمل انجام دیتا تھا ان میں تصرف کرتا تھا مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جلد نمبر ساتھ اور سفر نمبر 429 پہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک قاضی جس کا نام غیلان تھا امام نے اس سے پوچھا کیا تو شوہر اور بیوی میں جم کرتا ہے یعنی ان میں نے پڑھتا ہے کہا ہاں کہا کیا تو ان میں تفریق ڈالتا ہے یعنی تو طلاق دیتا ہے یعنی جب وہ شوہر حقوق پورے نہ کر رہا ہو تو طلاق دیتا ہے کہا ہاں کیا تو قتل کرتا ہے یعنی جب کساس وغیرہ ہو کہا ہاں تو یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو آئیمہ کے دور میں قاضی کے حوالے ہوتے تھے اسی طرح اور حدیث ہے وہ بھی کافی جن نمبر 7 اور سفر نمبر 408 پہ کہ ایک اور قاضی جس کا نام ابن ابی لیلہ ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو پوچھا کون ہے میں نے کہا میرے ساتھ ابن ابی لیلہ ہے جو مسلمانوں کا قاضی ہے تو امام نے اس سے فرمایا تو امام نے فرمایا فلان کا مال لے کر اس کو دیتا ہے تو یہ بھی روایت دلالت کرتی ہے کہ یہ کام قاضی کرتا تھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے آئیمہ نے کس کو قاضی قرار دیا ہے تو ہم اپنی سابقا اکسات میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ آئیمہ نے فقہا کو قاضی قرار دیا ہے مثلا یہ حدیث ہے جس میں ابھی خدیج عراوی ہے مقتبر حدیث ہے اجعلو بینکم راجل الممن قاد عارف حلال انا و حرام انا اپنے اندر اس آدمی کو جو ہمارے حلال و حرام کا عارف ہے یعنی فقی ہے اپنے درمیان قرار دو میں نے تمہارے اوپر اس کو قاضی قرار دیا ہے تو خمص بھی ان اموار میں سے ہے تو یہ بھی اس کے در اختیار میں ہے جن کو آئیمہ نے قاضی قرار دیا ہے تو قطعا یہ تصور نہ کریں کبھی بھی مومنین کہ ہمارا کوئی فقی ایسا فتوہ دے جس کے پیچھے اس کے پاس کوئی نہ حدیث ہو اور نہیں کوئی آیت ہو البتہ وہ مشتحد جس کے علم تقوی زہد سب چیزیں جس کی ثابت ہوں کبھی بھی اس کے بارے میں یہ وہم و گمان ذہن سے نکال دینا چاہیے لہٰذا یہ چیز ظاہر کرنے والے لوگ کہ دیکھو کہ یہ مشتحد کا فتوہ حدیث کے مقابل ہے جان لو کہ یہ آدمی ہوا نفس کا پجاری انسان ہے ورنہ اس کا علم اور تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے